مولوی احمد رضا بریلوی کی پیدائش ہوئی اٹھارہ سو چھپن میں کس تاریخ کو تاریخیں یاد رکھیں میرے مام شجرہ نصب موجود ہے میں سارے شجرے جانتا ہوں میری زبان نہ کھڑواؤ ایک شدیر عاشمی یا کوئی کوئی رضا خانی چیلا میرے اس چیلنج کا جواب دے توجہ کریں اٹھارہ سو چھپن میں احمد رضا بریلوی پیدا ہوا اٹھارہ سو چھپن میں اٹھارہ سو پیتانی میں مرزا بنامیت کادیانی پیدا ہوا کتنا فرق ہے عمر میں چودہ انیس سو آٹھ میں مرزا کادیانی مرتا ہے انیس سو بائی میں احمد رضا بریلوی مرتا ہے کتنی عمر کتنا فرق ہے پیدایشتی چودہ سال فرق اور وفاد میں بھی سودہ سار اس کا مطلب ہے کہ سبجھے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی عمر ایک تھی دونوں کی عمر ایک تھی میں جب رضا خانیوں سے کہتا ہوں جناب 1857 کی جنگے احمد رضا بریلوی کہاں تھے چیزی بات ہے نہیں کہتے ہیں جناب وہ تو ایک سار کے تھے 1856 میں زیادہ ہوئے تو 1400 تاور میں تو ایک سار کے تھے میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے وہ تو ایک سار کے تھے ان کے ابباجی کہاں تھے ان کے ابباجی بھی مولوی تھے مولوی احمد رضا کے باہت کا نام تھا مولوی نکی علی دادے کا نام تھا مولوی قازم علی پردادے کا نام تھا مولوی تکی علی یہ علیہ دا بات ہے کہ یہ نام سنیوں والے ہیں کہ شیعہ والے ہیں میرے پاس جلائے رہے میرے پاس ستائی دلیلیں ہیں کہ احمد رضا بریلوی رافضی تھا میں چیلنج کرتا ہوں کہ نیرے چیلنج کو قبول کرو کہ احمد رضا بریلوی رافضی تھا اور یہ نام ہے تبچکری باپ کا نام نکی علی دادے کا نام قازم علی پردادے کا نام تکی علی ٹھیک ہے اپنا نام احمد رضا بیٹے کا نام حامد رضا دوسرے بیٹے کا نام عزمہ احمد رضا ایک کا نام مصطفیٰ رضا یہ قضاء خانیوں والے یہ اہل سنت والے نام کے شیعہ والے نام کیا ہم تمہیں کہتے ہیں مالے کہ تم جناس اہل سنت کی اولاد ہو تم تو خود شیعہ کی اولاد ہو تم نے شیعہ کی نمائندگی کرنی ہے اور تمہیں انگریز میں پیدا کیا تمہیں بھی اور غلام احمد قابیانی کو بھی تم دونوں کو غلام احمد قابیانی کو علیہ دا نمی بنا کر دیکھ دیا اور احمد رضا بریلوی کو علیہ دا مجد قبر امام بنا کر دیکھ دیا امام ماننا یہ تمہاری تاریخ ہے تم احمد رضا کو امام احمد رضا کہتے ہو اس لیے کہ شیعہ بھی اپنے بارہ اماموں کو امام کہتے ہیں تمہارا شجرہ شیعہ سے ملتا ہے اس لیے تم اماموں کی مات کرتے ہو اور پھر جناب علی اگر تمہارے موٹ بھی احمد رضا کہ آپ احرام سوظہ ممکی جنگی عزادی میں نہیں آتا تھا تو چلو احمد رضا کا اس اور احرام سوظہ ممکی جنگی عزادی میں آ جاتا نہیں کہنا رئی اس цент جنغی large لیکن اس طاب کیسے آتا یہ تمہیں نہیں بتائیں گے احمد رضا کا اسطاب کون تھا میں بتاتا ہوں ان احمد رضا کا اسطاب کون تھا احمد رضا کے اسطاب کا ریل بھیوں کی دکھی ہوئی کتاب سوانِ آلہ حضرت جو سائیوان مکتبہ غریتیہ بھی خبیئے اس پہ لکھا ہے کہ مرزا غلام قادر کے پاس آلہ حضرت صاحب سال پر پڑھتے رہے اور تم تو غلامِ مزقادیانی کے خانتان سے پہتے ہو تمہارا نمت سب کے عشق سے کیا تعلق ہے اور پھر ایک اور بات دیر میں رکھیں میں نے چیلنج کیا رضا خانیوں سے ٹھیک ہے میں نے کہا لیکن میں ایک اور بات کہا کہ پھر دوبارہ میں بات ہو راتا مولوی احمد ارزا بریلی سن اتھارہ سو اپنے بات کی مسئلت پر بیٹھا اتھارہ سو اپنے بات کی مسئلت پر بیٹھا اور اتھارہ سو افسی نے اس نے فتوہ جاری کیا پہلا فتوہ مولوی احمد ارزا بریلی کا پہلا فتوہ کہ سارے ہندوستان کے سنوی کانگریس میں شامل ہو جائیں کسے میں شامل ہو جائیں احمد ارزا بریلی نے فتوہ دیا کہ سارے سنوی کہاں شامل ہو جائیں کیونکہ کانگریس نئی نئی جماعت بنی تھی اور ایک انگریس ناڑ لکھنٹو وہ کانگریس کا بانی تھا اس میں کانگریس بنائی تھی ہندو اور مسلمانوں کو مل کر انگریس سے تعاون کرانے کے لیے کانگریس نئی تھی جب انگریس سے تعاون کرنے کے لیے کانگریس کی بنیاد رکھی گئی تو احمد ارزا بریلی نے فتوہ دیا کہ سارے سنوی سارے سنوی کانگریس میں شامل ہو جائیں ٹھیک ہے اور اس وقت انیس سو بیس میں مولانا ابو الکرام آزاد کانگریس کے صدر کر آٹھائے اور انہوں نے فتوہ جاری کیا انہوں نے اعلام کیا جب خلافت قسمانیہ کے مسئلے پر انگریس نے ہم سے تعاون نہیں کیا اس لیے آج کے بعد کانگریس انگریس کے خلاف پخاوت کرے گی انگریس کی مخالفت کرے گی تو انیس سو ایکی میں احمد ارزا فریلوی نے فتوہ داری کیا کہ آج یہ بات جو سنوی کانگریس میں شامل رہے گا اس کا نکاح دوٹ جائے گا جب کانگریس انگریس کی حمایت کے لیے بنی تو شامل ہونے کا مشورہ دیا جب انگریس کی مخالفت کی تر نکل جانے کا مشورہ دیا یہ کی وجہ ہے کہ انگریس کا سکتے بڑا ہندوستان میں جن غلام احمد کا بھیان رہی اور محمد ارزا فریلوی کیا اگر تم بات نہ ہوئے تو میں جن کے لوگوں میں بہت بہت بیان شائع کر رہوں گا جو انیس ست چھتی میں مولوی احمد ارزا فریلوی کے لرکے مستفیٰ ارزا کا بھیان رہی ہونے جس میں محمد ارزا کا بھیان رہی ہونے احمد ارزا کے لرکے نے انگریس کے لئے کے نام اپیر شائع کی ہے ملکہ کے نام ملکہ ایفکٹوریہ کے نام اپیر شائع کی کہ میرا باپ وفاداری میں کم میرا باپ تمہارا بڑا وفادار تھا میں بھی وفاداری میں کم نہیں ہوں اس لئے میرا بھی وزید با بڑایا جائے وہ پتہ آدازی اخبار انیس ست چھتی دلی سے وہ بیان شائع ہوا اور اس بیان سے معلوم ہوئے اے میرا بھی انگریس کے لئے اس نے ست چھتی our school اور انکریسہ اور ایک انگریس ہوا اور ست آنگوں کی انڈیا آفس لے گریہ میں اُس کی کتاب موجود ہے کہ انگریس ہمارے سو آدمی پر ایک انہkgر کی آرندی اور ایک مناert نمud کھا دیا ان دونوں پہاں ان پیانات کے بعد ان پیانات کے بعد پرین بھی امت کا رضا خانی کون تھا کوئی چیلا کوئی نطفہ کوئی رضا خان کوئی کارکن جہاں موجود ہو اپنی انصب بکانے کے لیے اپنا محول بکانے کے لیے مجھ پر نہ اور ہائی پورٹ میں مقدمہ قائم کرے کہ کیا اور امام فروکی نے آلہ عدد کو انگریز کا ہی جند کہا ہائی پورٹ میں انگریزی کی کتابیں گا کر اگر اے مدرزا تو میں انگریز کا جن ثابت نہ کروں میری سزا کوئی ہے میری سزا بہت ہے میری سزا جو سجویر کرو مجھے منظور ہے لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ کل اور ان سے یہ بادو میرے آتما ایک ہوئے ہیں میں نے کنٹری میں چیلنج دیا لیکن آج تک کوئی امامی بیگا وہاں سے پیدا نہیں ہوا اور ماں ہم کی سر سہین کر کوئی ایک ہ BIG خانی ہوتا اللہ وی بیتا موجود ہے اور فاکسے اس ازان کی ہو وہ انگریز کا جن تک تھا مجھے بتا وہ اے مدرزا ایک دن جیل میں نہیں یا مبلے مبیم مورا سے داتی ایک دن جیل میں نہیں کیا عامدرزا ایک دن جیل میں نہیں کیا یہ انگریز کے مخالف ہو گھر اور ازان کیارہ سال جیل میں کیا حبیب برمان لدیانوی انیس سال جیل میں گیا حسین احمد بدبی چار سال سالہ قومی مالکہ کے جدیرے میں گیا چاپت سانی سری چودہ سال کالہ قومی میں رہا عبدالقرام ادھار تیرہ سال جیل میں رہا اور مولانا شبیر احمد اسمانی دن سال جیل میں رہا محمد علی جلمدری اٹھارہ سال جیل میں رہا عداد اللہ فرمی بچی سال جلا وطن رہا جو چلا وطن رہے جو خاصیوں سے پہچرے جو چینوں میں گئے انگیس کے پشمندے جو منگیسے کافت یا پانکہ دے انگیس کی قصود یا پانکہ دے لیکن میری بات دین میں رکھیں بات تو بڑی بکواس کی ہوگی لیکن میرا چیلنگ قبول کرنے کی جنرد کسی احمد رضا کے حلالی دیتے میں آئے آپ گواہ رہے ہیں میری تقریر کے بعد ایک بات یاد رکھیں یہ بڑا بولیں گے بڑی بکواس کریں گے یہ میری مان ہے یہ کافر ہے یہ نزدی ہے یہ واپی ہے ان کے پیچھے نہ جاؤ یہ تبلیغی اس طرح والے سب کچھ کہیں گے لیکن میری چیلنگ کا جواب نہیں دیں گے دیکھیں تجربہ کریں تجربہ کھلا ٹھیک ہے کھلا کتنے لوگ ہزاروں لوگ موجود ہیں کھلا تجربہ بڑا فترات کریں گے بڑا انزام لگائیں گے لیکن ایک رضا خانی میرے چیلنگ کا جواب نہیں دیں گے میری تشریم گوئی ہے ٹھیک ہے جہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن ہائی پرک سے ساتھ میرے چاہت کھڑے نہیں ہیں